دو ہزار پچاس تک ایک لکش تیہ کیا ہے کن لوگوں نے وہ لوگ جو چاہتے ہیں راشتر کو بدلنا جی ہاں اسلامی راشتر بنانے کی ان کی حسرت ہے لیکن اس اسکول کی اگر بات کرے جس اسکول سے یہ معاملے کا خلاصہ ہوا تو آپ چونک جائیں گے کہنے کو اس اسکول کا نام ہے گنگا جمنا لیکن بھارتی یہ ساماجک سنسکریتی کی آر میں جو گناہ وہاں کیا جا رہا تھا وہ خلاصے صرف حیران کرنے والے نہیں بلکہ آتنکھ کی لمبی پلاننگ کی پریوکشالہ میں کام کیا ہوگا اس کی بھی بانگی ہے نمسکار سوا کتاب سب ہی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوننگ ایجنڈا حالانکہ یہ ایسا نہیں کہ خلاصے کا سلسلہ تھمے گا کیونکہ ابھی تو پرطال شروع ہوئی ہے ایک سکول ایک گیمنگ ایپ اور بھی بہت کچھ آگے آگے دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے تلک لگا کے جاتے تھے تو وہ لوگ مٹوا دیتے تک کلابہ بان کے جاتے تھے تو وہ لوگ کہتے کہ یہ نہیں پینکے آیا کرو اس کو اتنا چہرہ بس دیکھتا تھا واضدہ پورا دھکا رہتا ہم مسلمانی پراہٹ نہ کرواتے تھے کہاں اندازہ تھا کہ ایک پوسٹر سے نکلا سچ پورے کے پورے پاپ لوگ کا خلاصہ کر دے گا گنگا جمنا سکول سے جو نتنے خلاصے ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ گنگا جمنا کے نام پر مذہبیوں نے اپنے ایجنڈے کا نالا بہا دیا ہو پہلے ہجاب پھر سکشکوں کا دھرمان ترند اور اب جب ماسوم بچوں کے موز سے سچائی سامنے آ رہی ہے تو یقین جانیے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی پہلے بچوں کو سنیے سر تلگ لگ آکے جاتے تھے تو وہ لوگ مٹوا دیتے تھے اور ہاتھ میں کلاب آبان کے جاتے تھے تو وہ لوگ کہتے کہ یہ نہیں پہنکے آیا کرو اور مارتے تھے کون کرتا تھا یہ سب کچھ سر بڑے سر کون تھے بڑے سر بڑے سر کیا 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 کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سب پہنکے نہیں آیا کر اسکول میں نہیں چلتا سر اڑ دو نہیں بنتی تھی ہم سے تو وہ لوگ جب ارجستی اڑ دو پڑھواتے تھے ہجاب لئے بولتے تھے کہ ہجاب پہن اندر آوگے بننا بھگا دیا جاؤں گے ہجاب کونہ سے آیا تھا ان لوگوں نے اسکول سے دیا تھا کیسے پہنکے جاتے تھے اس کو اس کو اتنا چہرہ بس دیکھتا تھا باقی پورا ڈھاکا رہتا تھا گھر سے پہنکے جاتے تھے اسکولے باہر پہنا دیتے تھے پراتنا بھی کرواتے تھے ہاں مسلمانی پراتنا کرواتے تھے وہ ہم لوگوں سے نہیں منتی تھے کلی ہم لوگ نہیں گاتے تھے لیکن وہ لوگوں پھر مارتے تھے بھیجا پہننے پر پیٹنا کلاوہ پہننے سروکنا خلاصے کے بعد ہوئی کاروائی سے ملے حوصلے کے بعد اب پریجن آگے آ رہے ہیں انہیں پتا ہی نہیں تھا بچوں کو سکشا گرہن کرنے نہیں بھیج رہے بلکہ برین واش کی فیکٹری میں اپنی مرضی سے بھرتی کر کے آ رہے ہیں کافسل لے کر آئی ڈریس کے ساتھ ملا تو ہم نے دیکھا ہم نے بیٹا یہ کیا ہے کہنے لگے یہ اس کو پہن کے جانا ہے تو میں نے اس کو پہنا میں نے بتا تھوڑا ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں تو میں نے پہنا پہنا تو ہم پہچانے میں نہیں آ رہے تھے سیسے میں دیکھا ہم نے یہ تو چیز غلط ہے پھر بچی پھرچے لگا کر گئی تھے اب وہ ان لوگوں نے بتا دیا تو بھئی یہاں سے آپ گھر سے مت آؤ باکہ اسکول میں آپ باہر لگا اور لگانے کے بعد اندر آ جا یہ ہماری اسکول کی جو عمر یاد آئے کہا جاتا ہے مذہب کی بنیاد پر پاکستان کے نرمان کا خواب انہی علامہ اقبال کا تھا جن کا گیت ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری افسوس اس بات کا ہے کہ جس دیش نے ہمیشہ کلا اور کلاکار کا سممان کیا اسی بھارت کی بنیاد کو خاموشی سے خوکلا کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی گیت کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ لب پر بھلے ہی دعا نظر آ رہی لیکن سناتن کے لیے بددعا ہو گنگا جمنا سکول سے جڑے کھلاسوں سے ہڑکمپ مچا ہے اس ماملے میں ادھکاریوں کی بھومی کا پر سوال اٹھ رہے ہیں ہندو سنگٹن کے کارکرطاؤں نے تو زلہ سکشہ ادھکاری پر آروپ لگاتے ہوئے چہرے پر سیاہی پھینک دی پردیش کے سکول سکشہ منتری اندر سنگھ پرمار دی ایو سے لے کر کلیکٹر تک پر ایکشن کی بات کہہ رہے ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ کلیکٹر لگاتار دوشیوں کو بچانے کا پریاست کر رہے ہیں اس نے ماننیتہ لی ہے اسکول سکشہ بھاک سے اور اس لئے پہلا کام تھا اس میں کہ ہمارے ڈیو ڈی پی سی ڈیو اور بی آر سی ہیں یہ لگاتار وہاں کے نگرانی رکھتے دیکھ رکھ کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ڈیوٹی تھی اس کو ٹھیک سینے نہیں بھائی ہے وہاں کے جلہ پرساسن کو وہاں کے کلیکٹر کو تتکال کاروئی کر کے اس کے خلاب کاروئی سنشت کرنا چاہیے تھا لیکن جلہ پرساسن یعنی کلیکٹر لگاتار پریس میں آ کر کے اس کو بچاؤ کرنے کے بیان دے رہے ہیں یہ گھور آپتی جنک ہے اس کو سکشہ بھاک نے نرنے کیا ہے تتکال اس دیو کو ہٹانا ساتھ میں ان کی کیا بھومی کر رہی ہے ان کی لاپروی کر رہی ہے اس کو بھی جاج کے دائرے میں ہم لے رہے ہیں جاج آنے پر ساری چیزیں اسپسٹ ہو جائے گی اور ہماری اور سب یہ پریاس ہوگا کہ ہم ایک نیتی بنائیں یعنی بھارمو کو لے کر ڈریس کو لے کر کے جو اس پرکار کا وہارے سے سنچالک کرتے ہیں ان پر نینترن رکھنے کا کام کرے گی ہو سکتا ہے کانون کی دھاراؤں میں گنگا جمنا سکول کا پاپ بہت کم نظر آتا ہو لیکن برین واش کے ذریعے بھارت کے اسلامی کرن کے نئے نئے خلا سے بتا رہے ہیں کہ اسی طرح سے تو کام ہوتا ہے حالانکہ معاملہ سامنے آنے کے بعد پردیش سرکار سخت ہے سیم شوراج کے نردیش کے بعد سکول کی مانتہ رد کی جا چکی ہے اور جانت جاری ہے جس میں سکول کی پرنسپال اور سکھشکوں تک کے خلاصے ہو رہے ہیں گنگا جمنا سکول میں ہندو بچیوں کو ہجاب پہنائے جانے کا معاملہ اب بڑی سازش کا حصہ نظر آ رہا ہے اور آشیش ہمارے سمادتہ اس بڑی خبر پر جو لگاتار کوریج کر رہے ہیں سیدھے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں آشیش اب تو منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ افسر جو ہیں انہوں نے لاپروہی کہیں نہ کہیں بڑھتی اور سکول کے پرکش میں لگاتار بیان دیئے جبکہ جانچ میں تو بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں سوال یہ بھی کہ ہندو لڑکیاں جو کی ٹیچر کا کام کرتی ہیں وہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہاں اسکول میں جوائن کرنے کے پہلے ہی وہ لاو میری جو انہوں نے کی تھی کنورشن ان کا ہو گیا تھا لیکن کیا یہاں پر کیول مسلم لوگ جو ہیں وہی ٹیچرز کے پد پر کام کرتے ہیں یا پھر ہندو ٹیچرز ہیں یہاں پر اسکول میں انشیدی پورید جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس طرح کا جو معاملہ سامنے آئے جو آپ نے انتیم سمال کیا کیا ہندو ٹیچرز بھی ہیں تو جی ہاں وہاں پر ہندو ٹیچرز بھی ہیں وہاں پر وہ پڑھاتے ہیں قریب پچاس سے پچپن کا سٹاف ہے جو ہندو نام کے ساتھ وہاں پر پڑھاتے ہیں اس طرح کی بات بال آئیوک کی جب جانچ ہوئی تھی اس دورہ نے سامنے آئے تھا کچھ ہندو ٹیچرز بھی وہاں پر پڑھاتے ہیں مسلم ٹیچرز بھی پڑھاتے ہیں لیکن اس معاملے پر جو سوئی ہے وہ اس میں آئی کی یہاں پر جو پرنسپل ہیں پرنسپل کا جو جب سرنے دیکھا گیا تو اس میں شریواستہ دکھائی دیا تو اس بال آئیوک کے دوارہ اس پر ایکشن بھی لیا گیا اور بتائے گیا کہ اس معاملے پر دو لوگ اور بھی ہیں تو اس طرح کے لئے کرکے یہ معاملہ سامنے آئے علاقی آج جو ہے وہ تینوں ٹیچرز سے جلہ کلیکٹیٹ کارلے پہنچے انہوں نے ایک آفیدن پتر سوپا ہے اور کہا ہے کہ ان کا کنورزن اسکول جوائن کرنے کے بعد نہیں بلکہ اس کے پہلے انہوں نے لو میرس کی تھی اور یہ کافی پرانا معاملہ ہے اور کافی دیر کے بعد ان کے دوارہ اسکول کو جوائن کیا گیا ان کے دوارہ ہی بتائے گیا لیکن اس معاملے پر جو کھلاسے در کھلاسے ہو رہے ہیں منتری جی نے جو سندے کی بھومی کا بتائی ہے وہ نشت ہی بڑی آلکت رہ کا بیان ہے اور اس سے جڑا ہوا بڑا بڑا کھلاسہ اس کو پرد در پرد ہم بول رہے ہیں اس کو لے کر کے ہے تو اس معاملے پر دیکھنا ہے ہوگا کہ اب جب شاشن نے ہی سنگیان ملیا سرکار نے ہی سنگیان لیا ہے تو اس معاملے پر آگامی کیا بڑی کاروائیاں ہوتی ہے پنیت ایک کے بعد ایک جو کھلاسے ہو رہے ہیں وہ حیران کرنے والے ہیں اس میں دیش کا اسلامک راشتر بنانے کی ساسش کا کھیل بھی شامل ہے دیکھئے انہوں نے ہتھیار بنایا تھا آتنکیوں سے برامت ہارڈ ڈسک اور موبائل سے اس کا خلاصہ ہوا ہے ان کی ساجش ہندو لڑکیوں کو پریم جال پہ فسا کر درمانتران کرانی کی تھی گرفتار آتنکیوں کی ہارڈ ڈسک اور موبائل سے یہ خلاصہ ہوا ہے نائیے نے 27 مئی کو جوالپور کے تین جگہوں پر چھاپی ماری کی تھی اور تین سندگ دارتنکیوں کو گرفتار کیا تھا پوچھتا جم پتا چلا ہے کہ ان کے تار آئیے س آئیے س سے جڑے تھے ایسے کئی دستاویج ملے ہیں جو اس بات کی اور اشارہ کر رہے ہیں لف جہاد کی اس ساجش کو ایم پی میں لگاتار انجام دیا جا رہا ہے پردیش بھر سے لگاتار ایسے ماملے سامنے آ رہے ہیں ان دور میں ایک سپتہ میں لف جہاد کے چار ماملے سامنے آئے ہیں پردیش کے اور بھی زلوں سے لف جہاد کے ماملے سامنے آئے ہیں ہر بار طریقہ ایسا ہوتا ہے نام بدل کر پہلے ہندو لڑکیوں سے جان پہچان پردوستی اور پیار کا ڈھونگ رچنا اس کے بعد اور دھرم پریورتن کا دھبا ماملے سامنے آئے ہیں زوستی کی اور زوستی کرنے کے بعد نے شادی کرنے کے لیے بھی دھمکایا پولیس نے اس میں پکڑ پنجیبت کر لیا ہے اور آروپی کو بھی درختار کے لیے ہے آگے اس میں بیوشنا کی جائے آئی ایس آئی ایس سلیکر ہج بود تحریر تک اپنے منصوبوں کو انجام دینے کے لیے لف جہاد اور دھرمان تلوڑ کو ہتھیار بنا رکھے ہیں ان کے نشانے پر ایم پی بھی ہے اور اب ان کے پلان دوزار پچاس کے کھلاسے کے بعد سرکار سلیکر سرکش ایجنسیاں الٹ ہو گئی ہیں پون پٹے نیوز ایٹین جبل پر تو ایک کے بعد ایک کھلاسہ دوزار پچاس تک گزوائے ہند بنانے کی پلاننگ ادھر اتر پردیش کے غازی آباد میں آن لائن گیمنگ کے ذریعے نابالک بچوں کے دھرمان ترن کا حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا جی ہاں واقعی میں جو بھی سنے گا وہ حیران رہی جائے گا کہ آن لائن گیمنگ کے ذریعے کیسے کنورجن کیا جارہا تھا تو یہ آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں کیونکہ اس معاملے کی جانچ میں ہوم منسٹری تک جھٹی ہوئی ہے گیمنگ کے ذریعے کیسے کھیلا جارہا تھا دھرمان ترن کا کھیل آئیے دیکھتے ہیں یو پی کے غازی آباد پولیس کی گرفت میں آیا یہ شخص دھرمان ترن گینگ کا میمبر ہے لیکن یہ کوئی آم گینگ نہیں ہے یہ گروہ لوگوں کا برین واش کرنے کے لیے ہائی ٹیک طریقے اپناتا تھا آن لائن گیم کے ذریعے یہ یوہاں کا دھرمان ترن کراتے تھے دھرمان ترن کے اس کھیل کی پرطال میں حیران کر دینے والے خلاصے ہو رہے ہیں ہوم منسٹری تک نے ماملے کے رپورٹ مانگ لی ہے یو پی پولیس کے ساتھ کینڈری ایچنسیاں بھی اس کی جانچ میں جڑ گئی ہیں اس ماملے کا خلاصہ غازی آباد میں جین پریوار کے بیٹے کے دھرمان ترن سے ہوا اس پریوار کا لڑکا جم کے بہانے مسجد میں پانچ بار نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا اس کا برین واش کر دیا گیا تھا اس کی جانکاری ملنے پر پولیس نے مسجد کمیٹی کے پورو سدسی عبدالرحمن کو گرفتار کیا یہ شخص اس گینگ کا میمبر ہے جو گیمنگ ایپ کے ذریعے دھرمان ترن کراتا تھا گیمنگ ایپ کے ذریعے دھرمان ترن کا یہ کھیل بے حد شاطر طریقے سے کھیلا جا رہا تھا پولیس نے اس ماملے میں تین پیڑت بچوں سے بات کی ہے جس سے دھرمان ترن کے کھیل کا خلاصہ ہو گیا دھرمان ترن کے تین سٹیپ تھے پہلے سٹیپ میں گینگ کے میمبر موبائل یا کمپیوچر پر فورٹ نائٹ ایپ پر گیم سکھل تھے جو لڑکے گیم ہار جاتے انہیں قرآن کی آیت پڑھوائی جاتی تھی اور پھر انہیں گیم جتا کر قرآن پر بھروسہ قائم کیا جاتا تھا سیکنڈ سٹیپ میں ڈسکارڈ ایپ پر مسلم لڑکے ہندو نام کی یوزر آئی ٹی بنا کر ہندو لڑکوں سے چیٹنگ کرتے تھے انہیں اسلام ریتی ریواز اپنانے کے لیے بہلاتے فسلاتے تھے اور تیسرے سٹیپ میں وہ بھگوڑے زاکیف نائک کے سپیچ سنا کر اسلام اپنانے کے لیے پریرد کرتے تھے اس دھرمانترن گینگ کا ایک میمبر ہے بدو اور فشہ نواز مقصود جین پریوار کے نابالک لڑکے نے اسی شخص سے آن لائن سمپرک کیا تھا یہ شخص فیک آئی ٹی بنا کر بچوں کو اسلام کی جانکاری دے رہا تھا اور دھرمانترن کے اس کھیل کا پاکستانی کنیکشن بھی سامنے آیا ہے پاکستان کے ایک یوٹیوب چینل پر اسلام ویڈیو دکھائی جاتی تھی اس خلاصے کے بعد یوپی پولیس سے لے کر ہوم منسٹری تک الٹ ہے آن لائن گیم کے ذریعے دھرمانترن کی اس سازش کے خلاصے میں سرکشا ایجنسیاں جوٹی ہوئی ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین اور رائیپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں راج دھانی میں بی جی پی کا انوکھا پردرشن دیکھنے کو ملا ہے بھشتہ چار کے خلاف بی جی پی نے پردرشن کیا ہے اور بھشتہ چار کی بارات چوک سے یہ بارات بھشتہ چار کی بارات نکالی گئے دو ازار تئیس میں بی دان سپا کا چنان ہونا ہے اور اس کے ٹھیک پہلے بی جی پی کا بڑا پردرشن آپ دیکھ لیجئے بھشتہ چار کا بارات یہاں سے نکل رہا ہے بڑی سنگی میں بھارتی جنت یو مورتے کاری کرتا ہے پدہ دیکاری ہے وہ سامل ہے اور جس طرح سے یہاں پر سرکار کو گھرنے کا پریاز کیا رہا ہے کانگریس نیتاؤں کے بھوکھوٹے لگا کر پردرشن کیا جا رہا ہے اور دولہ ہے وہ بقاعدہ تھوڑے پر سوار ہے اور یہ بڑا پردرشن اس لیے ہے کہ برشتہ چار کے ماملے میں سرکار کو گھرنے کی جو کوشیس ہے جو پریاز ہے وہ پی جے پی کر رہی ہے آپ اس طرح کا پردرشن ہے پورا بھوکھوٹے 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 ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیتے بالاسو ریل ہاتھ کے بعد پڑا ایکشن ہوا ہے ریل منطری کی ریل وے بھوڈ ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کوئی اور اس میں ریل وے میں سیگنل سیسٹم ٹریک سیفٹی کو لے کر آدیش جاری کیے گئے ہیں پورے ریل نیچوک کی سیفٹی اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہمسکار